سٹوڈنٹ جیسے کہ ہم پرابلم کو سالو کر رہے ہیں بارڈ ماس کے رول کو اپلائی کرتے ہوئے تو پریویس لیکچر میں ہم نے جو کوسچن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور کچھ اس پہ جو بنیادی ورکنگ ہے ہم نے وہ کی ہم نے دیکھا جی کہ اگر شراز کچھ نوٹ بک خریتا ہے جسے چوبیس نوٹ بک خریتا ہے جس میں ایک نوٹ بک کی پرائیس ٹویل پوائنٹ فائیو روپیز ہے اسی طرح سے لیڈ پینسل خریتا ہے فورٹی ایٹ جس میں ایک لیڈ پینسل کی پرائیس ٹویل پوائنٹ ٹو فائیو روپیز ہے اور بال پوائنٹ پن خریتا ہے جس میں پچیس جس میں ایک بال پن پوائنٹ کی پرائیس ٹوار پوائنٹ وان فائیو روپیز ہے اگر ان سب کو ملٹپلائے کریں اور ایڈ کریں تو یہ وہ پیسے ہیں جتنے کی اس نے سٹیشنری خریدی ہے میں اگر ان سب کو ایڈ کر دوں تو ایڈ کرنے کے لیے 298.80 اس طرح سے اس کے بعد 156.00 اور اس کے بعد 103.75 اگر ان سب کو ایڈ کریں تو 5 پلس 0 پلس 0 5 15 یعنی 8 پلس 7 15 5 یہاں پہ 1 کری 8 پلس 1 9 پلس 3 12 پلس 6 18 8 لگ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پوائنٹ آ گیا یہاں پہ پوائنٹ آیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ 9 پلس 1 10 پلس 3 12 2 لگ گیا یہاں پہ آسیر یہ 5 ہے 9 پلس 1 10 پلس 5 15 5 لگ گیا اور 1 کری ٹھیک ہے تو یہ بن جگا 2 پلس 1 3 4 5 تو یہ بنتا ہے 558.55 روپیز 558.55 روپیز ٹھیک ہے اب اتنے کی اس نے ٹوٹل چھوپنگ کی ہے اس کا مطلب ہے جو اس کو ریمیننگ اماؤنٹ ملے گی چونکہ اس نے ٹوٹل پیسے جو دی ہیں 1,000 ہے تو 1,000 میں سے روپیز 1,000 میں سے اگر ہم روپیز 558.55 روپیز سپٹریٹ کر دیں تو ہمارے پاس ریمیننگ اماؤنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے چلیں جی میں یہاں پہ ریمیننگ اماؤنٹ بتا دوں تو 1,000 مائنس 555 sorry 558.55 اب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے یعنی نمبر کو سپٹریٹ کرتے وقت ان کی پوزیشنز یعنی ہر جو پلیس ہے اس کے نیچے اسی پلیس کا نمبر لکھنا یہ بہت ضروری ہے میں نے یہاں پہ ڈیسیمل پٹ کیا 1000 کے آگے اور جو 10th پلیس ہے اس کی جگہ 0 ڈال دیا اور جو 100 پلیس ہے اس کی جگہ بھی 0 ڈال دیا چونکہ ہمارے پاس 1000 میں آگے نہ کوئی 10s ہیں یا نہ کوئی 100s ہیں تو اب ہم یہاں سے اگر کری لیں یہ 1 ہے یہاں سے کری لیا 9 پھر یہ 9 بن گیا یعنی یہاں سے امین کری سے مراد یہاں پہ میری borrow کرنا یعنی یہاں سے 1 borrow کیا تو یہاں پہ 0 رہ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ 9 بن گیا یہاں پہ 10 بن گیا 10 بن گیا 10 میں یہاں سے borrow لیا یہاں پہ 9 رہ گیا یہاں پہ 10 بن گیا پھر یہاں سے borrow لیا یہاں پہ 9 پھر یہاں سے borrow لیا یہاں پہ 9 یہاں سے borrow لیا یہ 10 ہے تو 10-5 یہ 5 9-5 4 پوائنٹ آ گیا 9-8 1 9-5 4 اور اس کے بعد 9-5 again 4 تو یہ 0 ہے تو روپیز 400 روپیز 441.45 اب اسی چیز کو اگر میں one expression میں لکھوں یعنی single expression میں تو وہ کیا بنتی ہے دیکھیں remaining amount میرے پاس کیسے آ سکتی ہے remaining amount remaining amount وہ آئے گی میں یہاں پہ آپ کے سامنے questions بناوں گا یعنی وہ ہمارے پاس کس طرح سے آ سکتی ہے اگر میں 1000 میں سے یعنی is equal to 1000 minus یہاں پہ ہم braces use کر لیتے ہیں braces کیونکہ جو notebook کی price ہے یعنی 24 multiplied by 12.45 یہ بھی parentheses میں لکھیں کیونکہ اس سے ہمارے پاس total notebook کی price آئے گی اس میں ہم add کریں گے lead pencils کی price again parentheses میں 48 multiply by 3.25 اور اس میں again میں add کروں گا price of ball pen جو کہ جو کہ کتنی ہے 25 multiply by 4.15 یہ بھی close اور یہاں پہ braces بھی close کر دیں اب سب سے پہلے parentheses solve ہوگی ان کو solve کریں گے ان کو solve کریں گے ان کو solve کریں گے سب کو add کریں گے 1000 میں سے subtract کریں گے تو remaining amount اٹھا جائے گی تو اب دیکھیں one single یعنی اگر ہم board mask کا rule use کریں تو اس کے مطابق ہم one expression کے through بھی یہ سارا question solve کر سکتے ہیں